کراچی کے علاقے ریفنس خیابان سہر میں کورنگی سے ایک ایماری آئل فیل جانے والے آئل ریفائنری کی لائن لیک ہو گئی ہے پولس کے مطابق پائپ لائن لیک ہونے سے تیل سڑک پر پھیل گیا ہے اطراف کی گلیوں کو بند کر دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے جی اور نیس کی نمائند ہے زیشان شاہ آج تکریبے شام سات بجے کے غریب 26 اسٹریٹ سے متصل خیابان سہر میں جو ایک ریزیڈنشل ایریا ہے اس کی مین روڈ پر ایک اچانک سے سڑک پھٹی اور وہاں سے ایک کالی رنگ کا فوارہ نکلا ہے جو کہ تحقیق کے بعد پتہ لگا وہ کروڈ آئل کا فوارہ تھا فوری طور پر پی ایس درکشاں کی پولیس نے یہاں پر آگے ایریا کو سیکیور کیا کارڈن آف کیا جو سڑک کے جو آنے جانے والی یہ سڑک ہے وہاں پر دونوں طرف ٹرافک جو موبائلی لگا گیا پولیس کی نفری تائنات کر گیا جس کے بعد نے رینجز کی نفری بھی اب جائے وخوا کے گردو نواہ پر تائنات کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ ریبن بھی کھینچ دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹرافک پولیس کی جانب سے جو گردو نواہ میں جو سڑک ہے کیونکہ یہاں کا ٹرافک رک گیا ہے اب اس کو ڈیورجنگ یہاں سے دینے کے لیے ٹرافک کی نفری بھی اضافی طور پر تائنات کر دی گئی ہے دونوں جانب جو ہے یہاں پہ گھر بنگلے نظر آ رہے ہیں پوش ایریا ہے تم اس کے بیچوں بیچ سے ایک کروڈ آئل کی مین لائن آ رہی ہے اب تک کی تفتیشیات پتہ لگائے کہ نیشنل ریفائنری کی کروڈ آئل کی یہ لائن تھی جو کہ کورنگی سے ہوتی ہوئی یہاں سے مین آئل فیلڈ کی جانب اس ریزیڈنشل ایریا سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی اس وقت جو بھی متعلقہ انجینئرز ہیں ان کو طلب کر لیا گیا مین پوئنٹ سے جو کورنگی سے یہاں سے آئل کی ترسیل ہو رہی ہے یہاں پہ اس کو بند کر دیا دیکھر خبر شامل